اللہ الرحمن الرحیم بزنس طاق سفیشل میں اقدام پھر آپ کو خوش احمدید کہا جاتا ہے موزز ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اے جیزر خان میری طرح سے سب بھائیوں و بزرگوں کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ نئے فارم کو بچڑے کہاں سے کھجنے چاہیے فارم سے کھجنے چاہیے یا مڈیوں کی طرف جانا چاہیے پہلے بھی میں کئی قسم کی ویڈیویں بنا چکا ہوں لیکن اس طرح پھر میں بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کے لئے آپ کی خدمت کے لئے میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں ایک نئے فارمر کیونکہ نئے فارمر کے لئے بہت ہی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو ان کو نہیں بتا ہوتا کس قسم کا بچڑا خریدنا چاہیے اور کون سا بچڑا نہیں خریدنا چاہیے تو آئیے بھائی صاحب کے پاس چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ نئے فارمر کو کہاں سے بچڑا خریدنا چاہیے اور کہاں سے نہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سا سا گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچڑے سیل ہوئے ہیں آفے مسترکہ کٹا فارم سے تو بھائی قدرت اللہ صاحب بھائی انام یاسر بھائی صاحب یہ بچڑے پکڑ رہے ہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بچڑے سیل ہوئے ہیں کچھ جو بچڑے جانا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں بھائی صاحب کے پاس یہ بچڑے ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو میں جا رہا ہوں بھائی کے پاس اور ان سے انفارمیشن لیتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سر یہ بچڑے آپ پہ کہاں جا رہے ہیں یہ منڈی باؤدین جا رہے ہیں منڈی باؤدین تو نئے فارمر کو آپ کیا مسئلہ دیں گے جو بچڑے منڈی سے خریدنے چاہیے یا فارمر سے نہیں یہ جو نئے فارمر ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کون سے نسل خریدنی ہے کون سے بریڈ خریدنی ہے تو کس طرح کا سکیلٹن ہونا چاہیے جانور کا کس طرح کا جانور ہونا چاہیے تو وہ منڈی میں اگر پرچیز کرے گا جانور تو اس کو وہاں پہ کوالیٹی میں وہ مار کھائے گا اور ریڈ بھی وہ زیادہ خرچ کرے گا اس لئے نئے فارمر کو کوشش کرنی چاہیے فارم سے ہی بچڑا کریں لیکن فارمر سے اگر بچڑے خریدیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فارمر ہوتے ہیں وہ کنڈم جانور دے دیتے ہیں جو کہ ایسے جانور جو گروتھ نہیں کر رہے ہوتے وہ ایسے جانور دے دیتے ہیں تو وہ جو نیا فارمر ہوتا ہے بچارہ وہ اپنے فارم پہ لے جاتا ہے ان کو تو وہاں جا کے وہ گروتھ نہیں کرتے تو وہ اس طرح سے منڈی سے بھی زیادہ نقصان فارمر سے اٹھا لیتے ہیں تو اس لئے اگر آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی بھائی کا کسی فارمر سے اچھا ریلیشن ہے یا کسی فارمر کے ساتھ اس کا اطماعہ ہے تو پھر تو اس کو فارمر سے ہی بچڑے لینے جائیں ایسا فارمر ہو کہ جس پہ وہ اطماعہ کر سکتا ہو اگر اس کو ایسا کوئی فارمر نہیں ہے یا اس کو ڈاؤٹ ہے کہ یار میں فارمر سے بچڑا لوں گا تو وہ مجھے کنڈم جانور دے دے گا ایسا جانور دے دے گا جو گروتھ نہیں کر رہا تو پھر اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ منڈی میں جائے وہ وہاں خود دیکھے اس کو آہستہ سمجھ آ جائے گی ایک دو منڈیاں کرے گا مار کھائے گا نقصان تو زیاری بات ہے دیکھیں جو اکسپیننس والا بن گیا وہ بیس پچیس روی منڈی پر کیجئے کے حساب سے کم کرتا ہے اور نیا فارمر ہو پچیس تیس روپے پر کیجئے سے حساب سے زیادہ کرتا ہے تو میری فارمر سے جو فارمر اس طرح سیل کرتے ہیں ان سے بھی بزارش ہے آپ نئے فارمر کو اچھے بچڑا دیا کریں اس طرح سے آپ کو بھی زیادہ پروفر ملے گا اور فارمر کو بھی اگر آپ کہیں کہ ایک دفعہ جو فارمر آیا ہے اس کی ہم خال اتار لیں یا اس کو جھڑکا لگا دیں پہلے دفعہ وہ دوبارہ آئے نا تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ فارمر اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے وہ اس کو چاہیے مرگی کی بجائے انڈا کھانا چاہیے صحیح بیاد ہے تو فارمر سے ہی بچڑے کیوں خریدنے جائے اس کی اثر وجہ یہ تو نہیں کہیں کہ اس کی ویکسیلیشن ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وزات کیجئے گا بھائی جی وہ میں وزات کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی فارمر سے بچڑا خریدتے ہیں جی سر تو اس سے اگر آپ کا اعتماد ہے اس فارمر پہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات بولے گا وہ صحیح بولے گا جی سر تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ نئے فارمر سے آپ بچڑے خریدیں گے تو اس کی ویکسیلیشن ہوئی ہوگی کمبل اس کی ڈی ورمنگ ہوئی ہوگی ویکسیلیشن چار پانچ قسم کی ہوتی ہے جو کہ نئے فارمر کو پتہ ہی نہیں جب جانور لے کے انہیں ان کو کون کون سی ویکسیلیشن کرنی ہے تو اس لئے نئے فارمر کو تو یہ سہولت ملتی ہے فارمر سے اگر اچھا فارمر ہے تو اس میں یہ ہوگا جب نئے فارمر بچڑے اگر منڈی سے لے کر آئے گا ایک تو اس کو پتہ ہی نہیں وزن گین نہیں کرتا وزن نہیں بڑھاتا بلکہ وزن کم کرتا ہے جب آپ فارمر سے لے کے جائیں گے تو وہ جانور پھیڑ پہ لگا ہوگا اس کی ویکسیلیشن ہوئی ہوگی وہ آپ کے فارم پہ جا کے وزن گین کرنا شروع کرنے گا ابھی جیسا کہ آپ دیکھیں حافظ مشترکہ کیٹل فارم پہ آپ کھڑے ہیں اور حافظ مشترکہ کیٹل فارم یہ سروسیز نئے فارمر کو بڑی ہی امانداری اور دیانت تاری کے ساتھ دے رہا ہے دیکھ رہے ماشاءال بچڑے بہت ہی خوبصورت جا رہے ہیں یہ منڈی بہت دین جا رہے ہیں بچڑے ماشاءال آپ دیکھیں چولوستان بچڑا ہے وہ سائی وال بچڑا ہے وہ پچھے چولوستان نہیں ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو نیا فارمر ہے اس کو اچھی سے اچھی سہولت دی جائے اچھے سے اچھا بچڑا فرام کیا جائے تاکہ وہ ہمارے سے ایک دفعہ لے کے جائے تو دوسری دفعہ بھی حافظ مشترکہ فارم سے رابطہ کرے حافظ مشترکہ فارم میرا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حافظ مشترکہ فارم نئے فارمر کے لیے ایک برینڈ کی شکل اختیار کرے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نئے فارمر سے کم از کم پروفل لیں اس طرح اگر ہم کم پروفل لیں گے تو ہمیں زیادہ پروفل آئے گا وہ اس طرح کی ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ہمارے پر مطمئن ہوگا وہ بار بار ہمارے پاس آئے گا جتنی ہم ڈلیوری زیادہ کریں اتنا پروفل زیادہ ہو جائے گا ہمارا اتنا مارزن زیادہ ہو جائے گا میرا ایک اور سوار ہے ابنا بھائی کیونکہ ہم دونوں نے مڑیے کی ہیں تو اکثر جو ہوتے ہم اصد نہیں کرتے تو اللہ تلہار کسی کے کاروبار برکتے اطاف فرمائے کچھ لوگ ایسے ہوتے اپنے پیڑ کی خاتر کنڈے والے وہ جو انجان نیا فارمر ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سا جانور جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کارٹو مال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اسے مانگا میر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی طرح فارمرز بھی ہیں جو کچھ برے ہیں میں اپنی تسلیم نہیں دے رہا وہ تب آپ بیو جو وہ بندے ڈیسائیڈ کریں گے جو میرے سے بچڑے لے کے گئے ہیں تو میں اپنے موہ سے نہیں کہنا چاہتا فارمر بھی اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچڑے ہلکے دے دیتے ہیں نئے فارمر کو پتہ نہیں ہوتا میں کے دے دیتے ہیں تو اسی طرح کانٹے والے کچھ ہوتے ہیں جو کچھ کانٹے والے ہیں بہت اچھا کام اچھا بھی کرتے ہیں انتہائی دیانتداری سے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فارمر کو سستے سے سستا اور اچھے سے اچھا بچڑا جائیں اب کچھ جو کانٹے والے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ فارمر ہے ہم نے پانچ سو پیا فیل جانور کا لینا ہے تو جانور اچھا ملے برا ملے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جانور خرید کر دیں وہ اس طرح سے نئے فارمر کی فکر نہیں کرتے تو اس طرح سے نئے فارمر وہاں بیمار کھا جاتا ہے اس لیے میری کوشش مطلب یہی ہے کہ آپ جس کانٹے والے سے بلے ہیں یہ نہیں کہتا کہ نہ لیں اس کو پہلے پرکھیں کہ وہ بندہ کس طرح ہیں وہ اپنے صرف پانچ سو پورا کرنے کی کچکر میں ہیں یا آپ کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں یہ مطلب ہر فیلڈ میں کالی بیڑے ہوتی ہیں اب اللہ ان کالی بیڑوں سے بچائے اور اچھے لوگوں سے ہمارا پالا پڑے اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے یہی دعا کر جا سکتے ہیں تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ کیونکہ گروپ میں بھی کچھ باتیں کر رہا تھے آدمی کہ کون سے کنڈے والا صاحب سے اچھا ہے ہم یہ نہیں کسی کے دل دکھا رہے ہیں کسی کے لیے انگلی کے شارعہ نہیں کر رہے ہیں ہماری نظر میں سب ہی اچھے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اس کے پاس ہی جانا چاہیے تو جیسا کہ بھائی انعاملی نے بھی بتایا ہے اگر کوئی فارمر آپ کو اچھا سلوک کر رہا تھا آپ اس کے پاس جائیں تو میں آپ کو نزدیک سے ہو کر دکھاتا ہوں نمبر چیز دیتے ہیں ماشاء خوبصورت بھی بچڑا دیں گے تو یہ بھی جانیں گے بھائی ناملی سے کتنے بچڑے سل کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے ہی خوبصورت بچڑے ہیں اللہ تعالی ان کے سال لمبے کرے اور جو بھائی لے کر جا رہا ہے اس کے کاروبار رزق میں برکتے اطاف فرمائے تو جانتے ہیں بھائی کے پاس اور پوچھتے ہیں کتنے بچڑے بھائی ناملی صاحب ابھی یہ بھائی جان لوڈنگ شروع کی ہے جتنے آ جائیں مطلب آسانی سنو نے کہا ہے ہاں بالکل جی وہ لوڈنگ ہم کروا دیں گے بارہ آ جائیں چودہ آ جائیں جتنے بھی آ سکیں تو ڈرائیور صاحب سے بات کر سکتے ہیں جی جی کریں آپ جی السلام علیکم جی کی حال چاہرہ میں جان ایک کتے لے کے جا رہے جی منڈی باہو دین ایری ہے جی مینڈی باہو دین ایری ہے جی بھائی ناملی بھی حلب کر رہے ہیں میں بھی کرنے لگا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں تو اجاز دیجئے جی درخان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ